پیازوں میں انڈوں کے چھلکے ڈالنے اور کمال دیکھیں ایسا حیرت انگیز کمال جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا ایسے طریقہ کار جو آپ کو پہلی بار یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اسلام علیکم اللہ ویڈی فرکتا ہے کہ آپ سب ٹک ٹک ہنگ اللہ الحمدلیلہ میں بھی ٹک ٹک ہوں تو ایسے 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 ڈیپس آپ لوگوں کے لئے آپ کی بہن لے کر حاضر ہوئی ہے جسے دیکھ کے آپ جو ہے واقعی حیران ہو جائیں گے اور جو انڈوں کو چھلکے کے ایسے ایسے جو حیرت انگیز یوزیز جس کو جو ہے آپ پہلے کبھی نہیں آپ نے استعمال کیا آج جو ہے زندگی میں پہلے بار اس کو استعمال کریں گے اور واقعی آپ لوگ خوش ہو جائیں گے بس آپ لوگ نے یہ ویڈیو کو لاستر دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز بھی سککت نہ ہو اور آپ لوگ اس کے یوزیز اچھے سے دیکھ لیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں انڈے کے چھلکے جو ہے یوز کرنے کے بعد انڈے خود جو ہے یوز کر لیتے ہیں انڈے کے چھلکوں پہنک دیکھتے ہیں لیکن یہ ویڈیو بھی دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی انڈے کے چھلکے نہیں پہنکیں گے آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈے کے چھلکوں میں جو پرٹین اور کالسیم اور چھلکوں کے چھلکوں میں بہتùng ہیں ہم انڈوں کے چھلکوں کا استعمال کریں گے یہاں پر ہم انڈوں کی اچھے پوچھ سککا Whoo virgin اور کچھ انڈوں کو ا کے بارے میں بچپڑیا ، اور باقتی چھلکوں کو میں نیمотے کی بات کروں گے اور باقی کا اور بarent برسک سکھ میں بھ�이왔 پڑو یہیں گے ہم وہوں کیا کریں گے ایک پیاس لیں گے اور اس کا جو چھلکہ اتار لیں گے انڈے جو ہے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ دیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈوں کو کھا لیتے ہیں چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جب بھی انڈہ آپ لوگ یوز کریں اس کے بعد چھلکے آپ جو اس کو سنبھال کے رکھ لیں تاکہ جب بھی ضرورت پڑے آپ جو ہے اس کا یوز کر سکیں اور اس کو استعمال میں لاسکیں تو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے بعد انڈے کے چھلکے کبھی بھی نہیں پھینکیں گے اور آپ اس کا استعمال ضرور کریں گے امید کروں گی آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ لوگ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب کرنا ہے تو بس آپ نے اس طریقے سے پیاس کو بھی چھل لینا ہے کاٹ کے اور انڈے بھی اب یہاں پہ اس کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے پہلے انڈے کے چھلکوں کا ہم یوزز الگ طریقے سے کریں گے وہ آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں ہم بعد میں پیاسوں کے ساتھ اس کا ہم استعمال کریں گے تو پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکے جن انڈے کے چھلکوں کو میں نے اچھے سے واش کیا یہاں پہ ایک کو نہیں کیا دوسروں کو کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھے سے واش کیے ہوئے ساپ کیے ہوئے اس کو ہم جو ہے الگ کر لیں گے ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی کو ہم کیا کرتے ہیں ایک سائٹ پہ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم دو طرح کے باول لیں گے اور دونوں میں الگ لگ طریقے سے جو ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا جو فائن طریقے سے جو اس کا پیس تیار کر لینا ہے ایک سائٹ پہ بھی کر لیں گے ہم اور دوسرے باول میں بھی ہم اس کا جو ہے اچھے طریقے سے اس کا فائن طریقے سے اس میں اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہنی ہنی آپ سب ہی جانتے ہیں یہ کتنا ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے ہماری ہیل کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا جو ہے اچھے سے پیس دیار کر لیں گے تو آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے سے غور سے دیکھ لیں یہاں پہ اس کو ہم استعمال کریں گے سکرابنگ کے لیے کیونکہ جو ہے انڈے کے چلکے یہ ہماری سکن کی ڈیڈ سکن سل کو رموو کرتے ہیں اور آپ کی سکن کے اندر جتنے بھی کیل ماسے چھائیاں جتنی آپ کی سکن جو خراب ہو چکی ہے اس کو جو ہے نیٹ کرے گی ساپ کرے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں انڈے کے چلکے کے سکرابنگ سے جو ہے ہاتھوں سے کتنی جو ہے میل اتر رہی ہے بس اسی طریقے سے آپ کی سکن کو جو ہے یہ ساپ کرے گا یہ والا سکراب آپ کی سکن جتنی بھی ڈیڈ ہو چکی ہے اس کو جو ہے فریش کر دے گی تو بس اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا ہے اور جو ہے اس کو یہاں میں میں تھوڑی دیر کے لئے استعمال کروں گی لیکن آپ نے کم از کم اس کو پانچ سے ساہت منٹ اپنی سکن پر اس کا سکراب کرنا ہے لیکن یہ سکراب آپ نرم نرم ہاتھوں سے کریں گے دیکھیں جو ہے بہت ہی کم ٹائم لگانے کے بعد سکن جو ہے کتنی فریش فریش ہو چکی ہے نیٹ ہو چکی ہے تو بس اس طریقے سے آپ لوگ نے اپنی سکن پر اس کو اپلائے کرنا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے دوسرا جو پیسٹ ہم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا اس ہم ایڈ کریں گے جو یہ ٹوٹ پیسٹ آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کولگیٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو اور اب دونوں چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا استعمال ہم نے اپنے داندوں پر کرنا ہے آپ کے داند جتنی بھی خراب ہو چکے ہیں بس اس کا جو ٹیکسر کچھ اس طریقے سے آ جائے گا آپ کے داند جتنی بھی خراب ہو چکے ہیں آپ کے داندوں کو کیڑا لگ چکے ہیں اور اکثر داند اندر کی طرف سے جو بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں تو بس اس طریقے سے آپ نے اپنے داندوں کو اندر والی سر سے باہر سر سے اس کو رگڑنا ہے آپ بریش کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور فنگر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں گا آپ کے جو داند کتنے اچھے ہیں وائٹ اور ساف ستری ہو جائیں گے اس کا جتنا بھی پیلا پانے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جتنی بھی آپ کے داند پلیک ہو چکے ہیں اس میں کیڑا لگ چکے ہیں وہ بھی نیٹ ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ٹپ پوزادہ پسند آیا ہوگا تو چلیں گے ہم اپنے جو ہے امپورنٹ ٹپ کی طرح تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے جو ہے پیاس کو چھیل لینا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایک باول لینا ہے اور اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اور اس میں اب آپ ایڈ کر دیں گے اگڑوا کے چھلکیں اب یہاں پہہ ضروری نہیں ہے کہ اگڑے کے جو چھلکے اچھے سے wash ہو جو چیز ہم نے پہلے apply کی ہے جو چیزیں ہم نے اپنی skin کے لیے apply کی تھی اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اگڑے کے چھلکے جو اچھے سے wash ہونے چاہیے تو بس یہاں پہ آپ دو سے تین جو اگڑوں کا چھلکے اس میں ایڈ کر دیں پیازوں کے چھلکے بھی آٹ کریں گے اور پیاز بھی آٹ کریں گے اس چیز کو آپ نے اچھے سے گوھر سے سمجھنا ہے یہاں پہ مرد حضرات وہ بھی اس چیز کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس کو آپ نے پھر اپلائے کرنا ہے پھر اس کا فیڈبیک مجھے دینا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم جولے پہ رکھ دیں گے اور اس کو پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہاں تک کہ جو پانی یہاں پہ آدھا بچ جائیں اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہیں وہ بھی آپ نے اس میں آٹ کرنی ہے وہ بہت سے زیادہ ضروری ہے یہاں پہ ہم اس میں آٹ کریں گے چائے والی پتی اگر جو ہے آپ نے جب چائے بنائی ہے اور پتی جو باقی بچی ہے وہ بھی آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ ویسے ہی پتی آٹ کر دیں اور اس کو ہم جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو ہے پانی باقی آدھا بچ ہے اور جتنے بھی پیاز کے جو پریس ہے وہ بھی اس میں آجائے اور جو ہے انڈرکو چھلکوں کے جتنے بھی اس میں تاثرہ اس کے جو فائد ہیں وہ بھی اس میں جو ہے مکس ہو جائیں اب اس کو ہم جو چلے سے اتار لیں گے اور اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے سٹرین اس کے ایسے ایسے یوزیز ہیں ایسے ایسے یوزیز بتاؤں گی کہ جسے جو جان کے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے جب اس کا آپ استعمال کریں گے تو واقعی آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدہ اصل ہونے والے ہیں اچھے سے سٹرین کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ ہم نے جس کا رش نکالا ہے ہم نے اس کا جو پانی نکالا ہے وہ کیا ہو اچھے سے تھنڈا ہو جائے اب یہاں پہ وہ لوگ جن کا گنجہ پن ہے جن کے بال بالکل بھی ختم ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ پرشان ہے کہ اپنے بالوں میں کیا پلائے کریں تو بس جو ہے آپ لوگوں نے جب بھی اپنے بال واش کرنے اس سے پہلے یہ پانی اپنے بالوں میں اچھے سے لگا لیں اور جو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد اپنے بال جو اچھے سے واش کر لیں یا پھر آپ اس کو ڈریکٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس میں آپ بس شیمپو ڈالیں اور اسی پانی سے اپنے بالوں کو واش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سادھا پانی استعمال گر سکتے ہیں تو دیکھے گا ایک دو منت کے اندر اندر آپ کے جو بال ہیں وہ نئے سیرے سے اگنے سٹارٹ ہو جائیں گے اسی پانی کو جو ہے آپ ایک ویک تک بھی یوز کر سکتے ہیں بس ایک دفعہ بنا لیں اور ویک میں اس کو دو سے تین بار یوز کر لیں اور پھر اگلے ویک میں اس کو اپنے سیرے سے اس کو تیار کر کے رکھ لیں بس ایک دو منت اپلائے کرنے کے بعد آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا امیت کرتی ہوں آپ لوگوں کے میری یہ ٹیپ بہت ساتھ اپسان دیں اپسان دیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تو ملے گی ہم نیکس ویڈیو کو ساتھ اب تک لئے جاز جاؤں گی اللہ حافظ